بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹس ٹیک آج کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹویٹر کے بارے میں آل ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے ہم ٹویٹر کے بارے میں کہ ٹویٹر پر اکاؤنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں how to create اکاؤنٹ ان ٹویٹر اس پر پوسٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ایزا بزنس کیسے یوز کر سکتے ہو سب کچھ آج ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں اس کی ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کلائے کے لازمی کر دیں کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹ چون ہو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ یا اس ٹوپک کے ریلیٹڈ تو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبترائب کر لیں اور ساتھ بیل کے اکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے how to create account on twitter تو twitter پر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے ہم تو سب سے پہلے آپ نے google پہ آنا ہے twitter.com سرچ کرنا ہے یہ اس کی official website ہے simple sign up پہ کلک کرتے ہیں اور اپنا ایک new account create کرتے ہیں بہت ہی آسان method ہے چار سٹیپ میں ہم یہ cover کریں گے فرسٹ سٹیپ میں ہم name لکھیں گے جس name سے آپ بنانا چاہتے ہیں اپنا twitter account تو میں simple name دیکھ دیتا ہوں تو simple میں نے وہ name لکھ دیا ہے نیچے phone number اگر آپ phone number پہ بنانا چاہتے ہیں اپنا account twitter کا تو آپ phone number دیں گے تو میں فیلحال gmail سے بنانا چاہتا ہوں تو simple میں gmail پہ نیچے کلک کروں گا اور یہاں پہ اپنا gmail دے دوں گا جس پر میں account یہ بنانا چاہتا ہوں تو simple as email has already been taken اس email پہ پہلے سے بنی ہوئی ہے چلو ہم دوسرا try کرتے ہیں تو صحیح یہ ٹھیک ہے اب next پہ کلک کر دیں تو create your account ٹھیک ہے سب کچھ تو sign up پہ کلک کر دیں send code code ہم کو send کیا گیا ہے تو simple میں اپنا gmail open کر لیتا ہوں اور یہاں وہاں پہ آپ کو ایک verification code send کیا جائے گا تو simple آپ نے وہ verification code وہاں پہ add کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہم sign up ہو چکے ہیں sign in اپنے gmail account میں اب ہم directly یہاں سے ایک وہ code pick کریں گے اور twitter پہ جا کے paste کر دیں گے اور ہمارا third step complete ہو جائے گا تو ابھی یہ gmail open ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چکا ہے one two two zero تو صحیح ہو گیا ابھی next پہ کلک کر دیں code add کرنے کے بعد تو اب password آپ جو password یہاں پہ رکھنا جاتے ہیں simple وہ password آپ add کر دیں add کرنے کے بعد next اور آپ کا جو account ہے وہ بن چکا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ اپنا ایک phone number لازمی add کرنا پڑے گا verify کرنے کے لئے تو simple آپ کو یہاں پہ اپنا phone number لازمی add کرنا پڑے گا تو simple میں اپنا phone number add کر دیتا ہوں تو یہ پہلے سے لیا ہو ہے تو کوئی بات نہیں ہم دوسرا add کر لیتے ہیں تو ہو چکا ہے ابھی ہمیں call آئے گی اور ہم وہ اس call پہ جو password دیے جائے گا simple ہم وہ یہاں پہ pick کریں گے add کریں گے تو wait کریں call کا جب تک call آتی ہے call آنے کے بعد آپ کو simple وہ password بتائیں گے اپنے simple وہ code یہاں پہ add کر دینا ہے اور اس طرح آپ کا twitter کا account verify ہو جائے گا تو آپ کا ایک twitter کا complete account بن جائے گا اس کے بعد جو main settings ہیں وہ ہم بعد میں جا کے کریں گے اس میں جا کے account میں account بننے کے بعد verify ہونے کے بعد تو wait کریں ابھی call کا ابھی تک call نہیں ہے یہ میں تو simple یہ آپ کو method پتہ چل چکا ہوگا simple میں اپنے دوسرے account سے directly sign in کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو کافی time لگ جائے گا اور ہمارا time کافی ضائع ہو جائے گا تو simple میں back جاتا ہوں اور یہاں پہ اپنا دوسرے account سے میں کریں گے یہاں پہ sign in ہو جاتا ہوں twitter پہ اور کچھ نہیں کرنا simple آپ نے اپنا account verify کرنا ہے phone number اور آپ کا account complete ہو جائے گا twitter کا نہیں یہ آگے نہیں جا رہا ہے تو ہم اس کو simple یہاں سے log out کر دیتے ہیں اور اپنا میں اپنا دوسرا account یہاں سے directly login کر لیتا ہوں یہ ہمارا account login ہو چکا ہے جس جو کہ میں نے تقریباً 2 سے 3 دن ہوئے ہیں بنائے کو یہ account 10 tweets کر چکا ہوں following 57 تو یہ آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہے یہ simple interface آپ کو show رہا ہوگا twitter کا account بننے کے بعد آپ کے پاس ایسا interface show ہوگا یا پھر کچھ دیے جائیں گے کہ آپ ان لوگوں کو follow کر لیں جن کو آپ interest رکھتے ہوں گے تو simple آپ نے directly click کر کے follow کر لینا ان کو اور پھر آپ کے پاس ایسا interface show ہو جائے گا twitter کا main profile فائل تو یہاں سے آپ کے پاس home ہے اب directly اپنی home جو جن لوگ چیزوں کو آپ نے follow کیا ہوا ہے ان کی posts یہاں پہ چیک کر سکتے ہو daily basis پہ یہ دیکھیں rose nama 92 news یہ as a news use ہوتا ہے جہاں پہ جو بھی نئی news آتی ہے جو بھی daily basis پہ ایک ایک second کی news یہاں پہ twitter پہ show کی جاتی ہے share کی جاتی ہے یہ دیکھیں one minute تو notifications میں آپ کی notification show ہوں گی جن کو آپ نے follow کیا ہے ان کی یا پھر آپ کی posts کی کہ ان پر کس نے comments کی ہے کس نے آپ کو new follow کیا ہے کس نے share کیا ہے آپ کی posts کو سب کچھ messages میں آپ کو message show ہوں گے آپ جس کو message کرنا چاہیں simple easily یہاں سے کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس as a business آپ اس کو کیسے use کرو گے اگر آپ کا کوئی website ہے یا پھر آپ کا کوئی youtube کا account ہے تو اس کے لئے آپ نے simple کرنا کیا ہے tweet پہ click کریں گے یہاں پہ what's happening تو یہاں پہ آپ اپنے اس post کا اس ویڈیو کا topic یہاں پہ share کریں گے topic share کرنے کے بعد ایک بار یہاں پہ اس کا topic لکھیں گے جیسے میں لکھ دیتا ہوں how to create twitter account 2019 twitter account 2019 تو ٹھیک ہو گیا یہاں اپنے title دینا ہے ایسے اور نیچے سے کوئی بھی image post کرنی ہے یا آپ directly link بھی add کر سکتی ہو یہاں پہ click کر کے یہاں سے آپ نے کوئی بھی image select کر لینی ہے اپنی تو یہاں یا جیسی آپ plus پہ click کرو گے آپ اسی میں ایک دوسری tweet کر سکتی ہو add آپ یہاں پہ pole پی add کر سکتی ہو اس کے location add کر سکتی ہو اور یہ add کرنے کے بعد آپ نے tweet پہ click کرنے اور آپ کا یہ ایک post complete ہو جائے گا لیکن as a business آپ اس کو ایسے نہیں کرو گے as a business آپ نے یہاں پہ اپنا title دینا ہے links دینا ہے اپنی اس چیز کا جس کو آپ promote کرنا چاہتے ہو گے اور یہاں پہ hashtags دو گے hashtags کیسے دو گے اگر twitter کے بارے میں تو یہاں پہ میں simple سرچ کروں گا create create twitter add ہو گیا تو یہاں پہ میں add سے add کر دوں گا یہ دیکھیں twitter پہ آپ کے پاس جو یہ والے tags ہیں hashtags وہ ہیں جو daily basis پہ سرچ کیا جاتے ہیں twitter پہ تو simple آپ ان tags کو use کیجئے گا اپنے business کو promote کرنے کے لئے daily basis پہ ایک tip یہ ہے business promote کرنے کی دوسری tip اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں ads چلا سکتے ہیں twitter میں تو وہ ads کیسے چلانے ہیں simple میں اس کو discard کر دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی کوئی بھی post نہیں رکھنا چاہتا اس میں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے ads چلانے کے لئے یہاں پہ اپنی profile پہ click کرنے twitter ads آپ کو option نظر آ رہا ہے simple یہاں پہ click کریں گے تو آپ اس کی advertisement side پہ directly redact ہو جاؤ گے یہ آگی اس کی side تو آپ simple advertise on twitter directly get started کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ account بنانے کے بعد your account is eligible to participate in twitter ads program learn more about twitter ads eligibility تو ابھی ہم نے new account بنایا ہے اس لئے ہم اس پہ ابھی eligible نہیں ہیں جب ہم کم از کم ایک month old ہو جائے گی ہماری profile twitter کی تو ہم اس پر اس کی advertise on twitter پہ easily اپنا account بنا سکیں گے اور اپنی advertisement twitter پہ چلا سکیں گے اس کے benefits یہ ہوں گے کہ یہاں پہ جتنے لوگ ابھی میں آپ کو اس کی ٹرافک دکھا دیتا ہوں twitter کی کہ یہاں پہ کتنے لوگ ڈیلی بیسیز پہ monthly basis پہ آتے ہیں rank 9 ہے country rank تو یہ دیکھیں 4 billion monthly visits 4 billion آپ خود حساب لگا لیں 4 billion اس پہ ایک month میں visit کرتا ہے اس کو مطلب million تو daily basis پہ ہوں گے اس پہ visited تو جب آپ اپنے business کی advertisement اس پہ لگاؤ گے تو لوگ اگر آپ better طریقے سے اس کو issue کرتے ہو اپنی advertisement کیس پر 100% chances ہیں کہ آپ کو business viral ہوگا اور اس پر اچھی خاصی traffic آئے گی تو یہ ہو گیا business کے لئے یہ profile آپ یہاں پہ profile پہ جا کے اپنی profile کی ساری settings کر سکتے ہو اس میں جو کچھ بھی changes کرنی ہو اگر cover photo change کرنی ہے تو simple آپ نے یہاں پہ کرو click sorry edit profile پہ جیسے click کرو گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گا simple یہاں پہ click کر کے upload photo cover photo add کر دو گے پروفائل پہ پروفائل فٹو پروفائل فٹو اپلوڈ ہو جائے گی سب کچھ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا name لکھ سکتے ہو جو اگر change کرنا ہو بعد میں account بنانے کے بعد تو آپ وہ easily کر سکتے ہو ہوگے اپنے project اپنے بزنس کے بارے میں اگر آپ بزنس اکاؤنٹ ایٹیویٹر پہ تو یہاں پہ آپ اپنی location دو گے نیچے آپ اپنے youtube لنک دے سکتے ہو اپنے website لنک دے سکتے ہو اپنے نہیں دکھا وہ سارے کی ساری کمال in tags کی ہے in hashtags کی اور کچھ بھی کمال نہیں ہے تو آپ کو میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ hashtags لازمی یوز کریں اپنے بزنس کو promote کرنے کے لئے اپنے youtube چینل اپنی website کو promote کرنے کے لئے تو آج کی ویڈیو ہم یہی پہ end کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو twitter کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگ چکا ہوگا تو ایک لاسٹ چیز کہ اس پر آپ جو ویڈیوز ہوتی ہیں twitter ویڈیوز وہ کیسے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں کہ how to ڈاؤنلڈ twitter ویڈیوز تو ابھی میں آپ کو ایک extensions کے بارے میں بتاؤں گا تو میں نے جو پہلے بھی پہلے بھی اس کی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ڈا جیسے کلک کرو گے یا ڈیوز ڈونلڈ منیجر میں ایک extensions کر لیتا ہوں ابھی ажу ڈیوز پہ ो انٹر گریشن موڈل تو ڈریک لیے آپ اس کو میں نے آل ریڈی اس کو انسٹال کر رکھا ہے تو سیمپل آپ اس کو ڈاؤنڈ کر کے انسٹال کر لیں اپنے کروم بروزر میں ایکسٹینشن اور اس کے بعد آپ جہاں پر جسی بھی سوشل نیٹورک جو بھی مرضی ویب سائیڈ ہو اس پر جیسی مرضی ویڈیو آپ ڈاؤنڈ کرنا چاہیں تو ایزلی کر سکتے ہیں سیمپل ایک کلک پر تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ویڈیو ڈاؤنڈ کر کے اس سے کہ ٹویٹر پر یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو ابھی میں اس کو ڈاؤنڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لنک آگیا ہے ڈاؤنڈ دیس ویڈیو تو ڈریک لی میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے پاس یہ اس کی آ جائے گی کوالیٹی آپ کس کوالیٹی میں اس کو ڈاؤنڈ کرنا چاہتے تو سمپل آپ ہائی کورٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دیکھ کر رہا ہوں سیونٹ ونٹی تو سمپل میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے پاس کچھ ایسا انٹر فیس ہو جائے گا تو آپ سٹارٹ ڈاؤنوڈ پر کلک کریں گے تو ڈیکلی آپ کی یہ ویڈیو ایزا سٹارٹ ہونا ڈاؤنوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آئیے ابھی ڈاؤنوڈ ہو جائے گی پانچ ایم بھی یہ ویڈیو ہے قریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اسی طرح یہ ڈاؤنوڈ ہو چکی ہے ابھی میں اس کو اوپن نہیں کر رہا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مجھے کوپی رائٹ کا کلائم بن جائے تو یہ کرکٹا ویڈیو ہے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے میں یہ شیئر نہیں کر رہا تو آج کی ویڈیو اسی پر یہیں پر انٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ لگ چکا ہوگا ٹویٹر کے بارے میں اگر کچھ لگا ہو سمجھ تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں کومنٹ کریں چینل کو لازمی ساتھ پرائب کر رہے ہیں میں نلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ نگے بان